آج ہم ڈسکس کریں گے کیمسٹری کے فیڈل بورٹ کے کلاس ٹین کے 2019 کے پاسٹ پیپر کو ٹین کی کیمسٹری کے ہم یہاں پر پارٹ بی کی طرف آتے ہیں اور یہاں لکھا ہے آنسر اینی 11 پارٹس فرام سیکشن بی کل پندرہ سوال دیے جاتے ہیں اور اس میں سے گیارہ پارٹس کرنے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم سارے پندرہ کے پندرہ سوال کریں گے آپ کے لیے اور آنسر جو ہے وہ ہر ایک سوال کا ایکسید نہیں کرنا چاہیے تین سے چار لائن سے زیادہ اور ہر ایک کوسٹن کے تھری مارکس ہیں تو سب سے پہلا کوسٹن ہم دیکھ رہے ہیں ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھنا ہے اے بی سی ہمیں تین ایکویشنز دیمی ہیں ان کا تو یہاں پر امونیا کے رییکشن کے لیے کے سی ایکسپریشن لکھا جائے گا پروڈکٹ ہمیشہ اوپر آتی ہے یہ جو ٹو لکھا ہے یہاں پر لکھا جائے گا اور نائیڈروجن اور ہائیڈروجن یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں جو کہ رییکٹنٹ ہیں اور یاد رہیے جو شروع میں ٹو لگتا ہے نمبر آف مولز والا یہ کیا چلا جاتا ہے جی یہ سپر سکرپٹ میں چلا جاتا ہے یہاں پر بھی ہم کیس ایکسپریشن جو بی پارٹ کا لکھا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سی ایچ فور ہم نے پروڈکٹ چونکے یہاں پر دیکھی ہے تو اوپر لکھے جائے گی وارٹر بھی پروڈکٹ ہے تو یہاں پر لکھے جائے گی کابن مونوکسائیڈ کو یہاں لکھا گیا ہے اور ایچ ٹو کو یہاں نیچے لکھا گیا ہے اور اگین یہ جو ٹری مولز ہیں یہ پاور کی فارم میں یہاں اوپر چلے جائیں گے ایچ ایف کے لیے جو ایکویشن یوز کی بھی ہے اس میں کیا ہے اس میں ہماری پروڈکٹ ہے ایچ ٹو اس کو ہم نے یہاں لکھ دیا اور اس کے بعد F2 کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے HF ہمارا ریکٹرنٹ ہے تو اس کو یہاں لکھ دیا ہے اور یہ جو 2 لگا ہوا تھا اس کو ہم نے پاور کی فارم میں یہاں پر ایکسپوریشن میں شو کر دیا ہے نیکسٹ قویسٹن جو 3 مارکس کا ہے وہ ہے جو سٹامک یعنی کہ میدے کا ایسٹ ہے اس کو کیسے میلک آف میگنیشیا نیوٹرلائز کرتا ہے میلک آف میگنیشیا جو ہے وہ کام کرتا ہے سمپل نیوٹرلائزیشن کے پروسس کے اکارڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے ہائیڈروکسائیڈ آئین جو کہ MgOH2 کے اندر سے نکلتے ہیں وہ کمبائن ہوتے ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں H پلس آئین سے جو کہ بنتے ہیں میدے کے اندر یعنی کہ سٹامک ایسٹ جو ہے وہ H پلس آئین کو پروڈیوز کرتا ہے جب H پلس اور OH نیگیٹیو یعنی کہ ہائیڈروکسائیڈ آئین دونوں آپس میں ملتے ہیں تو نیوٹرلائزیشن کا پروسس ہو جاتا ہے اس طرح سے نیوٹرلائز کرتا ہے ملک آف مگنیشیا سٹامک کے ایسٹ کو تھرڈ کوسٹن ہم دیکھ رہے ہیں دیفرنشییٹ کرنا ہے الکین اور الکائل ریڈیکل کو تو ایک طرف ہم نے لکھنا ہے الکین اس کی ہیڈنگ دینی ہے درمیان میں ایک لائن لگانی ہے اور دوسری طرف لکھنا ہے الکائل ریڈیکل فرسٹ پوائنٹ جو الکین کا ہے کہ یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں ان کو پیرافن بھی کہتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو الکائل ریڈیکل جو ہیں وہ ڈیرائیو ہوتے ہیں یعنی کہ نکلتے کس میں سے ہیں الکینز میں سے الکین میں کیا ہوتا ہے کہ سنگل بانڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان یعنی کہ کاربن اور ہائیڈروجن ہر ایک کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان میں اس طرح سے سنگل بانڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے الکائل ریڈیکل کا سیکنڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں they are formed by the removal of one ہائیڈروجن from الکین الکین کا ایک ہائیڈروجن اگر ہم remove کریں گے تو الکائل ریڈیکل بنے گا ان کے نام کے انڈ میں این آتا ہے این ای آتا ہے جبکہ ان کے نام کے انڈ میں آئل آتا ہے جیسے کہ میتھائل ایتھائل وغیرہ فورت پوائنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں الکائل ریڈیکلز have the generic name cn h2n plus 2 اس کا یہ فارمیلہ ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ ہم الکین کو فارمیلہ وائز لکھتے ہیں جبکہ الکائل ریڈیکلز کا جنیرک نیم دیکھیں تو cn h2n plus 1 ہے اب question میں چونکہ لکھا ہوا تھا with the help of examples تو ہم نے دو دو دونوں کی example دے دی ہیں methane, ethane, alkane کی اور الکائل ریڈیکل کی methyl CH3 اور ethyle C2H5 fourth reaction ہے sorry fourth ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے what is substitution reaction پہلے ہم نے اس کی definition دینی ہے how halogen atom substitutes hydrogen atom of an alkane alkane کے hydrogen atom کو کس طرح سے halogen substitute کرتا ہے وہ دیکھنا ہے تو پہلے ہم نے یہاں definition دے دی ہے chemical reaction جس میں کیا ہوتا ہے ایک functional group کسی بھی chemical compound کا replace ہوتا ہے کسی دوسرے functional group کے ساتھ اب یہاں chlorination of methane ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے دو chlorine کے atom لے لیے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں replace کرتے ہیں ایک یا زیادہ hydrogen atom کو کسی organic compound میں سے یہاں methane ہم نے لکھا ہے C single bond H H H and H ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے یہاں پر chlorine دی ہے halogen ہے یہ sunlight کی presence میں کیا ہوتا ہے یہ والا hydrogen اس chlorine سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ replace ہو گیا ہے اور product بن گئی ہے chloro methane اگلا question ہے differentiate fat soluble vitamins from water soluble vitamins with suitable examples تو differentiate جب بھی کرنا ہو درمیان میں لائن لگائی جاتی ہے ایک طرف fat soluble vitamins لکھ دیا ہے اور دوسری طرف water soluble vitamins لکھ دیا ہے ان کو بھی point wise ہم نے differentiate کرنا ہے سب سے پہلے تو definition دینی ہے چاہے تو یہاں پر definition کی heading بھی دے سکتے ہیں تو first point ہے the vitamins which dissolve in fats are called fat soluble vitamins اور وہ vitamins جو پانی میں حل ہوتے ہیں ان کو water soluble vitamin کہتے ہیں ان کی large quantity جو ہے وہ اگر body میں accumulate کر جائے جیسے vitamin D وغیرہ تو bone pain cause کرتی ہے بہت سارے diseases cause کرتی ہے جبکہ یہ والے جو vitamins water soluble یہ کیا کرتے ہیں یہ rapidly body میں سے یعنی کہ جلدی سے نکل جاتے ہیں fat soluble vitamins کی deficiency یا کمی جو ہے وہ بھی diseases دیتی ہے یا بیماریاں cause کرتی ہے water soluble vitamins کی excess یا ہم کہتے ہیں ان کی quantity اگر زیادہ بھی ہو جائے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی جبکہ ان کی اگر کمی ہو تو بیماریاں ہو جاتی ہیں examples میں fat soluble vitamins کی A D E and K آ جاتا ہے جبکہ water soluble vitamins میں B complex جس میں 10 اور vitamins آ جاتے ہیں اور vitamin C بھی اس جاتا ہے جس کو ascorbic acid بھی کہتے ہیں sixth question ہے what is the effect of acid drain on iron and marble give balanced chemical equations دو equations دینی ہے اور effect بتانا ہے acid drain کا iron اور marble پر تو acid drain کی یہاں heading دے دینی ہے اور لکھنا ہے for iron کیا ہوتا iron کی اوپر جی acid drain جب بھی پڑتی ہے تو کیا کرتی ایڈیشنل proton جو ہے ایک زیادہ proton iron کو دے کے positive charge بناتی ہے جس کی وجہ سے iron جو زنگ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ acid drain جو calcium carbonate کے اگر پڑے یا marble کے اوپر پڑے یا limestone کی building کے اوپر پڑے تو انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ iron کو اگر یہ اس form میں chains موجود تھیں acid drain پڑھنے کے وجہ سے ان کو زنگ لگ گیا ہے اب دو equations دینی ہے دونوں کی تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم carbonic acid drain جو acidic water جاتی ہے تو H2CO3 carbonic acid بناتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ carbonic acid iron یعنی کے Fe اور calcium carbonate اسے calcite بکا جاتا ہے marble بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ react کرتا ہے تو اس طرح سے reaction دیتا ہے کہ calcium bicarbonate ایک compound بن جاتا ہے اور iron کے case iron carbonate ایک compound بن جاتا ہے تو دونوں equations یہاں پر ہم نے لکھ دینی ہے اس کے بعد part b کے seven question کی طرف آئیں تو how does ultra violet radiation break chloro fluorocarbons heading نینی ہے chloro fluorocarbons cfc کی chloro fluorocarbons جو ہیں وہ نکل آتی ہیں ریفریدریٹرز میں سے اور پھر stratos affair میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر ultra violet radiation جو ہے carbon اور chlorine کا اس کے اندر سے cfcl3 میں سے bond کو توڑ دیتی ہے نینی ccl کا bond جو ہے وہ ultra violet radiation break کرتی ہیں اور جو compound بنتے ہیں وہ cfcl2 اور ایک free radical chlorine کا generate ہوتا ہے یہ free radical بہت زیادہ react کرتا ہے اور ozone کے ساتھ یعنی کہ o3 کے ساتھ جب یہ react کرتا ہے تو ocl radical بنا دیتا ہے ساتھ میں oxygen gas بن جاتی ہے further ocl radical دو radical میں ٹوٹ جاتا ہے اور یہ oxygen کے دو radical ہیں یہ دونوں combine ہو کے o2 بنا دیتے ہیں اس طرح سے ایک single یعنی کہ free radical جو chlorine کا تھا اس نے کیا کیا ہے اس نے ozone کی layer کو ڈپلیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ozone کے اندر جو سراخ بن جاتے ہیں hole بن جاتے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے بنتے ہیں اور یہ کہاں سے generate ہوا تھا جب ultra walled radiation نے carbon اور chlorine carbon and cl radical bina تھا اگلا آٹھوا سوال which properties of water makes it universal solvent پانی کو universal solvent بنانے والی دو کوہن سے خصوصیات ہیں تو یہاں ہم نے heading دینی ہے universal solvent پانی جو ہے وہ universal solvent ہے کیوں کیونکہ بہت سارے نمکیات کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے اور اس کی یہ جو خاصیت ہے یہ دو properties کی وجہ سے ہے ایک ہے polarity of water molecule جو کہ یہاں پر تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر substance ہے positive اور negative اس کا اگر part ہوتا ہے تو water کے positive part والے سے اور positive part جو ہے water کے negative oxygen والے part کی طرف جو ہے وہ attract ہوتا اور اس طرح سے surround ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہل پذیر ہوتی ہیں second property ہے exceptional hydrogen bonding ability hydrogen bonding جو ہے وہ پانی کے اندر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے جو کہ اس میں تصویر کی form میں ہم نے یہاں پر دکھایا ہے اس وجہ سے پانی جو ہے universal solvent ہے یعنی کہ بہت ساری نمکیات کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے 9 سوال کو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو complete کرنا ہے ہم نے chemical reactions کو پہلا ہے c l اور ozone کا reaction تو اس میں جو product بنے گی وہ کیا ہیں o c l negative اور ساتھ میں oxygen اس طرح سے gas بن جائے گی یہ جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے 3 moles of calcium sulfate بن جائے گا یعنی کہ sulfate replace ہو گیا OH سے اور OH replace ہو جائے گا sulfate سے aluminium کے ساتھ OH ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ گیا ہے calcium کے ساتھ SO4 لگ جائے گا تو 3 moles of calcium sulfate بن بن جائیں گے اور 2 moles of aluminium hydroxide بن جائیں گے cl2 H2O کا آپ میں رہا ہے تو کمپلیٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا دھیان رکھ ہے ساتھ میں بن گی O2 یعنی کی oxygen gas oxygen تو 2 ہو گئے ہیں تو یہاں پر H2O سے پہلے 2 لگ دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس hydrogen 4 ہو گئے ہیں تو یہاں پر 4 لگ ہو گئے گا chlorine بھی 4 ہو گئے تو اس سے پہلے 2 لگ دیں گے تو complete کر دی ہم نمی دسوہ سوال ہے what is glycogen what is its role in animal body تو glycogen جو ہے وہ کیا ہے یہ ایک بڑا سا poly saccharide ہوتا ہے خاص قسم کا بائیو molecule ہے اور اس میں سب سے زیادہ انرجی جو ہے جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور animal اور human کی باڈی کے اندر یہ glucose کا بہت بڑا مواد ہوتا ہے role اس طرح سے ہم نے heading دے دی رول آف glycogen اور یہاں پر describe کرنا ہے کہ glycogen جو ہے وہ انرجی کا بہت بڑا source ہوتا ہے اور جب بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے باڈی کو تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے glucose میں convert ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو blood stream میں بھیج دیا جاتا ہے اور human body کو energy مل جاتی ہے گیارویں اور بارویں سوال کی طرف آتے ہیں تو what raw materials are used to manufacture sodium carbonate sodium carbonate کو بنانے کے لئے کون سے خام مواد استعمال ہوتے ہیں تو وہ بہت سستے بھی ہیں جو material استعمال ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے ہمیں دستیاب بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بوتات میں موجود ہوتے ہیں تو پہلا ہے عام نمک جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کو sodium chloride کہا جاتا ہے یا برائن بھی ہم یہاں پر اس کے raw material میں استعمال کریں گے limestone calcium carbonate جو ہے وہ بھی اس کا second raw material ہے یا خام مادہ ہے اور تیسرا اگر ہم دیکھیں تو ammonia gas ہے تو یہ تینوں بہت easily available ہوتے ہیں خام مادے جو کے sodium carbonate کو بنانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں باروہ سوال اگر دیکھیں why is cellulose part of human diet انسان کی غذا کا cellulose کیوں part ہے تو heading دی ہے cellulose کی یہ بہت اہم ہے diet کے اندر کیونکہ یہ fiber کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور fiber کیا کام کرتے ہے گھٹ سے بہت سارے waste material کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے اب انسان جو ہیں وہ digest نہیں کر سکتے cellulose کو لیکن یہ ایز ایز بہت ساری خوراک کے parts کے ساتھ اندر جاتا ہے کیونکہ یہ fiber کی form میں ہوتا ہے اس میں enzymes موجود نہیں ہوتے اس لیے انسان جو ہے وہ اس کو حضم نہیں کر سکتا یا digest نہیں کر سکتا لیکن یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے digestion میں اور جتنی بھی آنتیں ہیں ان کے کام کو آسان کرتا ہے 13 question کی طرف آتے ہیں identify the functional groups in a typical amino acid draw a peptide linkage between two amino acids تو functional group in amino acid کی سب سے پہلے heading دی carboxlic group اس میں پہلا جو ہے وہ کیا ہے functional group ہے اور دوسرا amino group ہے جو کہ یہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ الکائل group ہے تو تین یہاں پر جو ہیں وہ functional group اس amino acid کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اب دو amino acid respectively یہاں پر دیئے ہیں ایک کا نام ہے glycine اور دوسرا ہے alanine ان دونوں کے اندر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ peptide bond جو وہ کس طرح بنتا ہے ایک میں سے H نکل جاتا ہے اور ان دونوں کا اس carbon اور nitrogen کی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر peptide linkage بن جاتا ہے تو یہ ہم نے structure سارا کا سارا equation کی form میں draw کرنا ہوتا ہے 14 question ہے what is slaked lime تو سب سے پہلے ہم نے heading دینی ہے slaked lime کی how is it produced production of slaked lime کی دوسری heading دی calcium hydroxide ہم یہاں پر define کرے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے slaked lime کہا جاتا ہے یہ in organic compound میں سے ایک ہے اور اس کا formula ہوتا ہے c a hole twice اس کو بنایا کیسے جاتا ہے slaked lime کو calcium oxide اور water کے mix کرنے پر بنایا جا سکتا ہے اس طرح سے c a o جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے c a o h hole twice میں تو یہاں پر ہم نے اس reaction بھی لگ دیا ہے calcium oxide plus water calcium hydroxide plus heat اور یہاں پر equation کی form میں ہم نے اس کو لگ دیا ہے اور یہاں پر اس کے model form میں بھی ہم نے اس کو show کر دیا ہے 15 question جو کے last میں اسے acid اور base کو identify کر نا ہے تو ان equations کو ہم نے دور دور کر کے لکھ دیا ہے اور یہ excess of electron کے ساتھ کوئی بھی ہمارے پاس compound ہوتا ہے یا atom ہوتا ہے جیسے fluoride iron دکھا گیا ہے تو یہ کیا ہے یہ levis base ہوتا ہے کیونکہ یہ capable ہے electron pair electron کو accept کرے اس لیے یہ levis acid کہلاتا ہے اگین ہم بی میں جب جائیں گے equation کو دیکھیں گے تو اس میں جو H پلس ہے اس کے پاس excess of electron نہیں ہے کم ہے یا اس پر positive charge ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں levis acid جب کہ ammonia جو ہے اس کے اوپر ایک lone pair ہمیشہ nitrogen کے اوپر موجود ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں levis base تو اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ identify کر لیا کہ یہ کیا ہے levis base ہے ان دونوں میں دیکھیں تو اگین امونیا کا جیسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس موجود ہے aluminium tricloride یہ کیا ہے جی یہ levis acid ہے کیونکہ اس کے پاس ability ہے کہ یہ lone pair کو یا electron کو accept کر سکے تو اس طرح سے ہم دیں ان equations میں کیا کر لیا ہے identify کر لیا levis acid کو BF3 ہے فرس والی میں levis acid پھر H plus ہے levis acid یہاں پر لکھ دیا ہے اور pher ALCL3 ہے levis acid اور باقی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ levis base کون سے ہو جائے گی بی F3 اور سوری فلورائیڈ ہوگا یہاں پر امونیا ہے اور یہاں پر بھی امونیا ہے